موسیقی ایج ہے وہ تقریباً پچیس سال کے قریب ہے ولی رحمانی خاص کر لائم لائٹ میں اس وقت آئے جب دیش بھر میں سی اے اے اور این آر سی کے اگنش میں پروٹیس چل رہے تھے اور کرونا کے دوران ولی رحمانی نے تقریباً دس ہزار پریواروں کو کھانا تقسیم کیا ولی رحمانی کو اللہ تعالیٰ نے گیر معمولی صلحیتوں سے نوازہ ہے اور سب سے بڑی اور اہم چیز یہ ہے کہ ولی رحمانی ملک اور خاص مسلم کمیونٹی کے جو مسائل ہیں ان سے گہری وابست کی رکھتے ہیں اور ان کو حل کرنے کے لئے عملی طور پر گراؤنڈ لیول پر زبدست کام کر رہے ہیں حال ہی میں ولی رحمانی صاحب کا ایک جو ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی زیادہ وائرل ہوا جس میں وہ دس کروڑ روپے کی مدد مانگ رہے ہیں دراصل ولی رحمانی صاحب جو مسلم کمیونٹی کے تعلق سے بہت حساس ہیں اور ان کی جو تعلیمی جو سرگرمیاں ہیں ان کو لے کر وہ خاص فکر مند ہے اس لئے دوہزار اٹھارہ میں انہوں نے امید اکیڈمی کے نام سے ایک انسٹیوشن کھولا تھا تو تعلیم کے اسی سلسلے کو جاری رکھنے کے لئے اور بڑھانے کے لئے ولی رحمانی صاحب ایک اسکول کی بیلڈنگ کا ترنسٹریکشن کرا رہے ہیں اور اسی کے لئے وہ دس کروڑ روپے کی مدد مانگ رہے ہیں اور ولی رحمانی صاحب نے فنڈ ریجنگ کے مطالق جو ویڈیو اپلوڈ کیا اس کو کئے ملین لوگ دیکھ چکے ہیں لاکھوں لوگوں نے اس کو شیئر کیا ہے اور ولی رحمانی صاحب کی نیک نیتی کے مطابق لوگوں نے بھی اسی ارادے اور بھروسے سے ان کو خوب ڈونیشن دیا اور اس کا جو امپیکٹ ہے وہ یہ پڑا کہ صرف چار سے پانچ دنوں کے اندر تقریباً پانچ کروڑ سے زیادہ روپے کا جو ڈونیشن رحمانی صاحب نے ایک ویڈیو ڈال کر اس کی جانکاری دی برحال ہندوستانی مسلمان جن حالات سے دو چار ہیں وہ کسی سے مقفی نہیں ہیں اور اس کا جو ایک واحد علاج ہے وہ تعلیم ہے جس کے جریعے مسلمان ہر اعتباس ترقی کر سکتے ہیں اور اپنے حالات کو بہتر کر سکتے ہیں کیونکہ آج کی جو حالات ہیں وہاں جو مسلم ہیں ان کے ساتھ بھی بھیتہ ہو ہوتا ہے اور کئی ایسے واقعات سامنے آئے ہیں کہ جہاں مسلم ہونے کی وجہ سے ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے تو اسی لئے قوم و ملت کے مسائل سے دلچسپ رکھنے والے لوگ لگاتار اس چیز کی فکر بھی کرتے ہیں اور توجہ دلاتے ہیں کہ مسلمان تعلیم کے میدان میں آگے بڑھیں تو اس وقت ولی رحمانی صاحب جو کم عمری میں ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ جذبہ دیا ہے وہ صلحیت دی ہے اور اس کا وہ بہتر استعمال بھی کر رہے ہیں تو ایسے موقع پر تمام مسلمانوں کو ہر اعتبار سے ولی رحمانی صاحب کا سمتھن کرنا چاہیے ان کا ساتھ دینا چاہیے جو سہیوگ مانگ رہے ہیں اس میں بھی یعنی عملی طور سے اس کا حصہ بننا چاہیے کیونکہ جو تعلیمی میدان میں وہ کام کر رہے ہیں وہ پوری امت کے لئے ایک بڑا سرمایہ ہوگا اور پوری امت اس سے فائدہ اٹھائے گی آگے جو نسلے ہیں وہ اس کے لئے بڑی بہتر کالکردگی کے ساتھ امت کی جو مسائل ہیں ان کو حل کر سکیں گی برحال آدھ دیش کو ولی رحمانی جیسے نوجوانوں کی سخت جرورت ہے جن کے اندر پاکی جہ جذبہ ہو نیک خواہشات ہو اور ہنسلے بلند ہو جو ملت کے مسائل سے دلچسپی رکھتے ہوں اور لوگوں کی رہنمائی کر سکے اور لوگوں کو صحیح دشاہ کی طرف گامزن کر سکے یقیناً تاریخ کے پنوں میں سنہرے گروپ میں ولی رحمانی کا نام لکھا جائے گا اور آگے جو نسلے ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گی ولی رحمانی صاحب کے لئے اور جو بھی ان کا سمیتھن کر رہے ہیں ساتھ دے رہے ہیں ان کے لئے صدقہ ایزاریہ ہوگا کیونکہ عام طور سے آج کا جو دور ہے وہ مفاد پرستی کا ہے خودگرجی کا ہے لیکن ایسے میں اگر ولی رحمانی صاحب جیسے نوجوان اٹھتے ہیں اور کھڑے ہو کر ملت کی رہنمائی کے لئے وہ تیار ہیں تو ان کا ساتھ دینا ان کا سپورٹ کرنا یہ ہر انسان کی ایک ضرورت ہے اور اس کی ذمہ داری بھی ہے بہرحال ہم امید کرتے ہیں کہ ولی رحمانی صاحب سے لوگوں کی جو امیدیں وابستہ ہیں اور جو بھروسہ ہیں جو وشواس ان پر قائم ہیں وہ برقرار رہے گا اور کسی طریقے سے اس میں کوئی درار نہیں آئے گی موسیقی